بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے زرف ایسے الفاظ جو کسی اسم کے مقام یا کسی عمل کے وقت کا تائین کرے یہ الفاظ جملے میں عموماً مضاف کے طور پر آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں زرف مکان اور زرف زمان مثال دیکھتے ہیں فوقع اس کے معنی ہے اوپر القلم و فوق المکتب قلم تیبل کے اوپر ہے تحتہ اس کے معنی ہے نیچے حامد تحت الشجرتی حامد درخت کے نیچے ہے امامہ یعنی سامنے مثال اس کی بیتت تاجری امام المسجدی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے خلفہ خلفہ کے معنی ہے پیچھے بیتت تبیبی خلف المسجدی ڈاکٹر کا گھر مسجد کے پیچھے ہے ماء یعنی سات ہوا مائی ہنا فی البلدی وہ میرے ساتھ ہے وہاں شہر میں اندہ اس کے معنی ہے پاس مائندی سیارتن میرے پاس کار نہیں ہے زرف و زمان کی مثالیں دیکھتے ہیں قبلہ السلام قبلہ قبلہ کے معنی ہے پہلے یعنی سلام ہے بات کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے بادہ اس کے معنی ہے باد فآہیہ بہل اردہ بادہ موتہ پس زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد یعنی بنجر زمین کو زرخے زمین بنا دیا اسبہ قل ارائتم ان اسبہ ماؤکم غورا اسبہ کے معنی ہے ہو جانا آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی خوشک ہو جائے یعنی زمین میں بہت نیچے چلا جائے خوشک ہو جائے آبدا یعنی ہمیشہ فَإِنَّ لَهُ نَعَرَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا آبَدَا پس بے شک ان کے لئے ہے جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یومہ اس کا مطلب ہے دن مالکی یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک اسبو یعنی ہفتہ غِبْتَ يَوْمَئِنِ فِيهَا زَهِلْ اسبو تم دو دن غائب رہے اس ہفتے یعنی اس ہفتے کے دوران تم دو دن غائب رہے اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی الفاظ ہیں قَبْلَ بَعْدَا اَسْبَحَا عَبَدًا یومہ اس میں زمانے کا تائین ہو رہا ہے اور اسی طرح سے فَوْقَ تَحْتَ اَمَامَا خَلْفَ مَعَا اس میں معارفہ کی ایک قسم ہے جو کلام میں جوڑ اور رب پیدا کرتی ہے اس کے معنی ہے جو اردو میں جیسے مثال ہے وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں عربی میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں تینوں صورتیں دیکھیں گے حالتِ رفع نصب جر اور مذکر اور مونس واحد میں اللذی حالتِ رفع میں پھر اللذی حالتِ نصب میں اور اللذی حالتِ جر میں اللذی 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 اس کے معنی ہے وہ جو یہ مبنی ہے اس طرح تصنیہ کے لیے اللذانِ اللذینِ اللذینِ یعنی یہ دو کے لیے استعمال ہوگا وہ دو یہ دیکھیں تین حالتیں اس کے بدل رہی ہیں تو یہ مورب منصریف ہے مذکر جمع کے لیے اللذینہ 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 یہ بھی مبنی ہے یعنی وہ سب جو اس طرح مونس کے لیے اللتی 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 یہ مبنی ہے دو کے لیے اللتانِ اللتانِ اللتینِ اللتینِ یہ مورب منصریف ہے کیونکہ یہ تینوں حالتیں چینج ہو رہی ہیں اس میں اس طرح سے جمع کے لیے دو طرح سے لفظ استعمال ہوتے ہیں اللتی اور اللائی تینوں صورتوں میں یہی دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ مبنی ہے اسمہِ موصولہ مبم ہوتے ہیں یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے چنانچہ چنانچہ ان کے بعد کوئی مرقب یا جملہ لائے جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے اس مرقب یا جملے کو سلط الموصول کہتے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں الولد اللذی فی المسجدی اخو زیدن اس کا تذزیہ کرتے ہیں الولد مبتدہ اللذی اسمِ موصول فی جار المسجدی مجرور یہ دونوں ملکے سلط الموصول بن گئے اخو جو ہے خبر اس کے علاوہ یہ مضاف ہے یہ اسمائل خمسہ میں سے ہے اسمائل خمسہ میں سے ہے اور زیدن مضاف لے ترجمہ ہے وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے دوسری مثال دیکھتے ہیں النساء اللاتی فی البیتی مومناتن النساء مبتدہ اللاتی اسمِ موصول فی جار البیتی مجرور اور یہ سلط الموصول اور مومناتن خبر وہ سب عورتیں جو گھر میں ہیں مسلمان ہیں اچھا ان الفاظ کے علاوہ دو لفظ ایسے ہیں جو اسمائل استفام میں سے ہیں اور اسمائل موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں وہ دو لفظیں ما اور من ان کی مثالیں دیکھتے ہیں لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی جب ترکیب کریں گے تو لِللَّهِ جَارْ مَجْرُورِ شُبُ جُمْلَہِ خَبَرْ مُقَدَّم ما مبتدہ موخر فی جار السَّمَاوَاتِ مَجْرُورِ جی دونوں ملکے فِي السَّمَاوَاتِ ملکے سلط الموصول اسماء کا وَعْوَ تَفْقَهَ اور اردی مَا تُفُنَا الَسَّمَاوَاتِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے دوسری مثال دیکھیں يَسْ جُدُو لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ دیکھیں یہ دوسرا لفظ من ہے اور اس کا سلط الموصول یہاں پر فِي السَّمَاوَاتِ وہ سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَنْ بِجَهَالَتِنْ یہاں پر یہ من اس میں موصول ہے اور یہ پورا جملہ عَمَلَ مِنْكُمْ سُوَنْ یہ سلط الموصول ہے جس نے عمل کیا تم میں سے کوئی گناہ غلطی سے آگے بھی اس کی عبارت ہے وہ چھوڑ دی گئی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ یہاں پر دیکھیں یہ جو ماں ہے یہ اس میں موصول ہے باقی بیعہ سے مجرور ہے اور تَعْمَلُونَ اس کا سلط الموصول ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے تذزیہ کریں الْكِتَابُ الَّذِي عَلَى مَكْتَبِ الْلِحَامِدِنِ الْكِتَابُ اِسْمِ مُبْتَدَى اللَّذِي عِسْمِ الْمُوصول الْلَلْمَكْتَبِ جَارْ مَجْرُور یہ سلط الموصول ہے اللَّذِي کا اور لِحَامِدٍ جَارْ مَجْرُور بن کے شوی جملہ خبر ہے اس مبتدہ کیلئے وہ کتاب جو میز پر ہے حامد کی ہے دوسرا جملہ الْبِنْتُ الَّذِي عَمَامَ الْمَكْتَبِ مَعْلِمَةٌ زَكِيَّةٌ الْبِنْتُ مُبْتِدَى اللَّذِي عِسْمِ الْمُوصول اَمَامَ زَرْف بِلَسْسِلَةِ الْمُوصول مَكْتَبِ مُضَافِلِه کیونکہ زرف کے بعد مُضَافِلِه آئے گا مُعْلِمَةٌ خبر ہے اور موصول بھی ہے اور زَكیَّةٌ اس کی صفت ہے وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے ہیں ذہین مُعْلِمَةَ ہے اب کچھ مشکے کرتے ہیں حامدن سادقن سمپل جملہ ہے یہ یہ حامدن مُبْتِدَا ہے سادقن اس کی قبر ہے دیکھیں حامدن مُبْتِدَا سادقن اس کی قبر ابو زیدن سادقن ابو مُبْتِدَا ہے اس کے ساتھ ساتھ مُضَاف ہے زیدن مُضَافِلِه ہے اور سادقن اس کی قبر ہے زید کا باپ سچا ہے حامدن ابو زیدن سادقن یہاں دیکھیں حامدن مُبْتِدَا ہے اور ابو اس کا بدل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مُضَافِلِه ہے زیدن مُضَافِلِه ہے اور سادقن اس کی قبر ہے ترجمہ ہوگا حامد زید کا باپ سچا ہے حامدن اللذی ابو زیدن سادقن جیسے اس کے صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے حامدن اللذی ابو زیدن سادقن اس میں حامد مُبْتِدَا ہے اللذی اس میں موصول ہے اور ابو زیدن مُضَافِ اور زیدن مُضَافِلِه یعنی ابو مُضَاف ہے زیدن مُضَافِلِه اور یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ موصول ہے اور سادقن اس کی قبر ہے ترجمہ ہوگا حامد جو کہ زید کا باپ ہے سچا ہے حامدن ابو زیدن سادقن حامد اس میں مُبْتِدَا ہے اچھا ابو جو ہے ابو زیدن ایک دوسرا جملہ ہے اس کا یہ مُبْتِدَا ہے ابو مُبْتِدَا ہے اور مُضَافِلِه اور ہُو جو ہے وہ مُضَافِلِه اور زیدن اس کی خبر ہے اور یہ پورا جملہ ابو زیدن یہ خبر اول ہے حامدن کی اور سادقن اس کی دوسری خبر ہے حامدن کیلئے یعنی حامدن مُبْتِدَا ہے اور اس کی خبر یہ ابو حُو زیدن ایک جملہ ہے یہ خبر اول ہے اور سادقن اس کی دوسری خبر ہے ترجمہ ہوگا حامدن اس کے بارے میں دو خبر ہیں حامدن اس کا باپ زید ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ سچا ہے حامد الرجل السادقو ابو زیدن یہاں دیکھیں حامدن مُبْتِدَا ہے الرجلو حامد کا بدل ہے بدل ہم پڑھ چکے ہیں اور السادقو الرجلو کی نات ہے یعنی اس کی صفت ہے ابو جو ہے خبر ہے حامدن کی اور مُضاف بھی ہے اور زیدن مُضاف علیہ ہے یعنی حامد سچا آدمی زید کا باپ ہے آج ہم یہی پر اختفاء کرتے ہیں سُبَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشَدُ اللَّهِ الْاِلَهِ الْاَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَئِكَ